کی رات ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے رسک جو کیا فیصلہ فرماتے ہیں بجٹ بنتا ہے جیسے ہموں سے بجٹ بناتی ہیں آئندہ سال کا بجٹ کیا ہے تو پندرہ شبان کی رات کو رسکیں بنتی ہیں آئندہ سال کس سے زیدہ رہنے ہیں کس سے مرنے ہیں کس کو رسک ملنے ہیں کس کی شادی ہوتی ہیں کس کی اولاد ہوتی ہیں تو جن کے رسکیں نہیں آتے آج کی رات دعا مانگے اللہ ان کے لئے رسک کا انتظام کر دیں گے جن کو جواب نہیں مل رہی آج کی رات دعا مانگے اللہ جواب عضا فرما دے گے جن کا کاروبار نہیں چلتا آج کی رات دعا مانگے اللہ کاروبار عضا فرما دے گے تو آج کی رات آئندہ سال کے بجٹ کے بننے کی رات ہے اب یہ بجٹ بنے گا پھر اللہ تعالیٰ نے وقفہ دے دیا اس میں اونٹ نہیں چھو سکتی ہے بندہ روئے روئے اللہ سے مانگے اللہ تبدیلی کر دیتے ہیں اس کی دعاوں کے مطابق اور پھر جب ستائیس رمضان کی رات آتی ہے تو یہ جس سے فائنل کر کے اللہ فرشوں کے حوالے کر دیتے ہیں اپلیمنٹیشن کے لئے پھر تبدیلی نہیں ہوتی پھر فیسے ہو چکے ہوتے ہیں لہٰذا یہ وقت بڑا کپی ہے تندرہ شبان سے لے کے پورا رمضان ستائیس رمضان تک ہمارے پر مجائش ہے جب افسر فیسے کر رہا ہونا اس وقت بھی نصیبائز کر لے تو وہ فیسے کو تبدیل کر لیتا ہے اس کے لئے آسان ہی ہوتی ہے جب اللہ نے بتلا دیا کہ میں فیسے کرتا ہوں اس وقت میں تو میں چاہیے اس وقت کو ہم رجوع اللہ کے ساتھ بلوارے ہیں اللہ سے دعائیں مانگیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالی کیسے اپنے فیسوں میں ہم پر رحمتے نازل سر پانے ہیں موسیقی موسیقی